پبلکلی کھڑے ہوکے جیم کرنا پبلکلی کھڑے ہوکے بلا ججک بلا دھڑک اس کو کیا کہتے ہیں بے دھڑک گانا اور مطلب یہ چیز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس شخص کو میں نے پہلی دفع کرتے ہوئے دیکھا تھا سب سے پہلے اس کے لیے آئی ریلی اپریشیئٹیو برو نیکسٹ آپ کیا کہہ رہے تھے بس یہی کہوں گا کہ ہارڈ ورکنگ ہے اچھا کریں ڈیفرنٹ کریں لیکن اچھا کریں ملے کھڑے ہوکے یہ یہ ہے بنے تھے دوست دل دکھانے کو دل جلانے کو بنے تھے دوست دل دکھانے کو یہی بہت ہے دل جلانے کو ہزار زخم ہے دکھانے کو یہی بہت ہے دل جلانے کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سوہیب احمد اور آپ میرے ساتھ پی پے سمیت ایک لڑکا دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے لیو بٹ جو کے وائرل ترین پرسنیلٹی پاکستان کی ہے ٹک ٹاک انسٹاگرام یوٹیوب پر اس وقت یہ لڑکا چھایا ہے صرف اور صرف اپنے میوزک کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا اس کے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ اس شخص کا پہلے ٹیلنٹ سنائیں گے اس کے بعد مزید اس سے باتیں کریں گے اور خود بھی آپ کو میں اپنی زبانی بھی اس بندے کا ٹیلنٹ کی تعریفیں کر کے سنا ہوں گا اسلام علیکم جی والکم اسلام کوئی حال نہیں کوئی چال نہیں کوئی سلام نہیں کوئی دعانی گانا سنا دو اچھا سا اچھا جی کون سا سنا رہے ہیں میں نے تیرا نام دل رکھ دیا واہ 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 آری جیت صاحب آری جیت صاحب استاد آری جیت دم آدم دم آدم آنے دو شکریہ آری جیت ایشک ایشک بس کسی چلے فاصلے ہو بھی جائیں یہ میں نے کیا گا دیا پھر اگر مجھے زیادہ تھا پھر اگر مجھے تو کبھی نہ ملے ہم سفر میرا تو بنے نہ بنے فاصلوں سے کبھی پیار ہوگا نکم تو نہ ہوگا کبھی اب جدا میں نے تیرا نام دل رکھ دیا میں نے تیرا نام دل رکھ دیا دھڑکے گا تُو مجھ میں صدا میں نے تیرا نام دل رکھ دیا تیرے واسطے کبھی میرا یہ پیار نہ ہوگا کم میں نے تیرا نام دل رکھ دیا میں نے تیرا نام دل رکھ دیا دھڑکے گا تُو مجھ میں صدا میں نے تیرا نام دل رکھ دیا یار میں پپی لوں گا آپ کے ساتھ سے گھلے میں نہیں نہیں یار مطلب اتنا اتنا اچھا کوئی کیسے گا سکتا ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اس قدر بہترین قسم کا ٹیلنٹ ہے اور سٹریٹس میں کیوں فروغ نہیں مل رہا ٹیلنٹ کو کیوں پلیٹ فارم کی کمی ہے میری سمر سے باہر ہے جس بندے نے دھکے کھائے ہیں اور سٹل کھا رہا ہے اسی سے جانتے ہیں بھائی جن سب سے پہلے تو اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں اپنا نام بتا دیں کرتے کیا ہے یہ بتا دیں اس کے بعد مزید آپ کے بھی رونے سن لیتے ہیں میرا نام لیو بٹ ہے اور میں ٹک ٹوک پر ہوں یوٹیوب پر ہوں لیو بٹ کے نام سے مجھ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ میں سٹریٹ سنگنگ کا کونٹنٹ جو ہے چل تو رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے لیکن میں نے جو چیز آپ کے اکاؤنٹ پر دیکھی تھی آپ کا ویسے نام کیا ہے میرا ویسے نام ایسن برٹ ہے ایسن برٹ آپ کے اکاؤنٹ پر میں نے ایک چیز دیکھی تھی جو مطارف آپ نے ایک چیز کرائی تھی سٹریٹ ٹیلنٹ کا پبلیکلی کھڑے ہو کے جیم کرنا پبلیکلی کھڑے ہو کے بلا جھجک بلا دھڑک اس کو کیا کہتے ہیں بے دھڑک گانا اور مطلب یہ چیز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس شخص کو میں نے پہلی دفع کرتے ہوئے دیکھا تھا سب سے پہلے اس کے لئے آئی ریلی اپریشیٹ یو برو نیکسٹ آپ کیا کہہ رہے تھے بس یہی کہوں گا کہ ہارڈ ورکنگ ہے اچھا کریں ڈیفرنٹ کریں لیکن اچھا کریں ڈیفرنٹ کریں اور اچھا کریں اور اپنی پوری جان لگا دیں باقی عوام کا پیار ہوتا ہے اور آپ کے جتنی آواز کے اندر یا آپ کا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر دل و جان لگے گا انشاءاللہ تو وہ عوام کو ٹیک کریں بٹ آپ کو کتنا ٹائم لگ گیا اس مقام تک پہنچنے میں یار مجھے میں ویسے تو سنگنگ کرتا تھا بچپن سے شوق تھا اور ایٹ لیول پہ تھا جب ٹین کلاس میں تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کیا اپنے دوست سے ہی لیکن تب اتنا خیر میں نہیں تب تو کیونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا تو چینل وغیرہ پہ میں گیا کافی چینل پہ میں نے الحمدللہ پر فارم کیا ایف ایم پہ میں نے وین کیا الحمرا میں میں نے جو آرٹ کونسل میں گولڈ میڈل وین کر چکا ہوں ارے نہ کریں سیمی کلاسیکل میڈل ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے جی موجود ہے ابھی اس کے اندر نہیں پڑا ہوا گھر پڑا ہوا بلکل میں نے یہ نہیں بھائی آپ ڈیزارو کرتے ہیں آپ گولڈ میڈل سر ڈیزارو ڈیزارو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مو نہیں ہے آپ کا ویسے لیکن آپ ڈیزارو کرتے ہیں بھائی بھائی سمجھ کے بڑا لگتا ہے بھائی ایسن بھائی مجھے اب آگے مزید یہ بتائیں کہ آگے کیا نظر آرہا اپنا فیوچر کس طرح مطلب آپ پبلکلی جیم کرتے ہیں تو کبھی کسی نے آکے آپ کو کوئی بڑے پروڈیوسر سے انٹریکشن ہو گیا ہو وہ انسپائر ہو گیا اس نے کام دینے کے بات کر دی ہو اور کام کے بہانے اس نے کچھ اور دے کے بیج دیا آپ کو سٹوڈیو سے کہ بھائی کام نہیں ہے مطلب دغا دے کے بیج دیا دھوکہ دے کے پیہ کر گے تو بیج دیا دغا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی فیلحال تو الحمدللہ کی ہے کہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور خود سے تو انسان کچھ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے اور لگے ہوئے ہیں ابھی تک کسی نے نہیں کیا لوگ کچھ مجھے کہتے ہیں یار اب کچھ نہ وہ ڈیفرنٹ کر دو کچھ عجیب و غریب سا کر دو تو وہ میرا ضمیر نہیں گوارہ کرتا یا لگتا ہے اسی طرح سے پاکستان کے جو حالات اگر چلتے رہے سٹرگلرز کو اتنا ہی ٹائم لگتا رہا تو آگے آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ٹائلنٹ کیا ختم ہو جائے گا یا پھر بنتا ہی رہے گا یا جس طرح کے حالات ہیں وہ ختم ہی ہو جائے گا ٹائلنٹ نہیں اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ تو بچارے ویسے ہی نہیں کرتے ٹائلنٹ ہوتا بھی ہے تو اگر جس نے کرنا اس نے ایفرٹ کرنی ہے اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے بھائی آج کل سوشل میڈیا اپنا ٹائلنٹ دکھائیں ٹھیک ہے اپنے آپ کے اندر جو پاور ہے وہ دکھا دیں لوگوں کو آپ کو پیار ملے گا آپ کو اب کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل مین سٹیم چینل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چینلز بنائیں اپنے پلیٹ فارمز بنا لیں سوشل سائٹس پہ اور وہاں سے ہو جائیں وائرل لیو بٹھ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس جاتے جاتے ہیں اینڈ پہ کوئی ایک اور خوبصورت سا گانا میں سنا دیجئے گانا چاہی ہے کہا میں سجاد علی کی فرمائیش کرنے والا تھا واہ 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 جو پہ کوئی ایک بہت ہے جسکے بلکل بہت بہت دل جلانے کو بنے تھے دو ہمیں ناکام ہوتا دیکھنے ہمیں ناکام ہوتا دیکھنے کا بڑا ہی شوک تھا زمانے کو بڑا ہی شوک تھا زمانے کو یہ ہی بہت ہے دل جلانے کو بنے تھے دو ہم اس سے تو نہیں رہا جا رہا ایک لائن میں بھی ضرور گاؤں گا آپ کے ساتھ آپ کی اجازت سے اتنا اچھا تو میں گانے کے قابل نہیں ہوں لیکن یہ کہ بس اجازت ہے جی جی ضرور چلیں ہر ایک بات ہے نشتر کے جیسی ہر ایک بات ہے نشتر کے جیسی ہزار زخم ہے دکھانے کو یہی بہت ہے دل جلانے کو بہت ہے بہت ہے وہ روحانیت ان سے نہیں رہا جاتا سناتے ہیں میں دعا کروں گا اور لوگوں سے درخواست کروں گا سب سے پہلے جاؤ یوٹیوب پہ لیو بٹ کو سبسکرائب کر لو تو لیو بٹ کا ایک ہٹ گانا لیو بٹ کا موسٹ موسٹ ہٹ گانا کون سا لیو بٹ خود بتائیں گے یا میں بتا دوں مجھ سے بوجھیں اگر مجھ سے آئے 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 اس کا دو لائن صرف صرف ایک انترہ ڈائریکٹ اس کا انترہ سنیں گے اور اسی انترہ پر ہم اجازت چاہیں گے ضرور تمہارے غم کا اپن آن بنا لو باہ باہ قرار آئے تمہارا درد باہ باہ باہ. باہ باہ. محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو دے دو نا دے دو نا کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین ہمارے ملک کل ہمارے فکریہ کہ میں دل سے رو رہا ہوں مجھے میری کیا کیفیت ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو پتہ نہیں کیمرے پر سن کے کس طرح کا لگ رہا ہے لیکن آپ اگر لائز بیٹ کے سنیں گے آپ کو مزید اچھا لگے گا آپ کے دل کو یہ آواز اور یہ ساز نہ لگا اس بندے کے ہاتھ سے اور مو سے نکلی دی یہ دونوں چیزیں آپ کے دل کو چیر کے نا گزری تو میں میں ہوسٹنگ چھوڑ دوں گا بڑھ صاحب میں حقیقتاً ہوسٹنگ چھوڑ دوں گا کوئی ایسا بندہ آ کے کہہ دے کہ مجھے یہ بندہ سن کے مزا نہیں آیا تو میں چھوڑ دوں گا آپ کو نہیں پتہ میں چھوڑ دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹنشن نہ لیں لوگ کو صحیح پسند آجے گا انشاءاللہ 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 بڑھ صاحب جاتے جاتے اداروں کے لیے ان اداروں کے لیے ان پروڈکشنز کو کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں جو پلیٹ فارمز نہیں مہیا کریں پاکستان میں بس یہ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بڑھ صاحب کچھ کہہ تو دینا ہے کیا 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 کہوں کیا کہوں میں کیا کہوں کیا کہوں نہیں مطلب آپ نے سوال کیا تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں بڑے بڑے پاکستان کے ڈراما انڈسٹری کے انہیں چاہیے کہ اس بندے سے اسٹی گواہو وہ اتنا بڑا ٹیلنٹ کیسے چھپا تھا یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی ہے میں مطلب یہ سوچ بھی رہا تھا اور اس پہ لیکن آپ نے بھی بات چھیڑ دی ہے تو بات بات میں انشاءاللہ لگتا کہ آنے والے وقت میں جب آپ مجھے ملیں گے جب نیکس ملا قادو کیا بتا مجھے اسٹی مل گیا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے زیادہ خوشی کی اور کون سی بات ہے کہ میرا بھائی ترقیوں کی ان اچائیوں پہ جائے جہاں پہ یہ ہمیں بھی دیکھے ترقیوں کی ان اچائیوں پہ چلا جائے کہ ہمیں بھی اسے یوں دیکھنا پڑے یوں اور ہم اس سے نظر نہ ہیں اے بیٹھ جائیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں نہیں بھولیں گے تو یوں نہیں آپ کو دہنا پڑے گا آپ کو ایسی ہم انشاءاللہ انسان کا جو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہوتا ہے نا بڑھ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی اس کی ترقی کا میجر ذریعہ بنتا ہے ویل تھینکیو سو مچ ہمارے ساتھ فریم شیئر کرنے کے لیے جاتے جاتے اپنے لورز کو کچھ کہنا چاہیں اپنے فینس کو اپنے فینس کو میں یہ ہی ان کا ٹھینکس کرنا چاہوں گا کیونکہ انسان اب خود نہیں ہے میں جو محنت کر رہا ہوں اب لیکن وہ آپ لوگوں کے پیار کے ساتھ ہی ہے لوگوں کے پیار کے ساتھ ہی ہے اگر لوگ پیار کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کو بوسٹ اپ ملتا آپ کام کر سکتے ہو آپ وائرل ہوتے ہو آپ کی ویڈیو ویوز جائیں گے اگر لوگوں کا پیار ہے تو تو اسی طرح اپنا پیار لوگ بناتے رہیں میری سب سے گزارش ہے اور یہ اس چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب دیلی لائف پاکستان کیونکہ یہ تو میرا دوست بھی ہے بھائی بھی ہے تو لازمی پھر کر دیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور میرا بھی ہے لیو بٹ اوفیشل یوٹیوب پہ چیک کرنا ہے اگر مزایا ہو تو کر دو کر دو کر دو دونوں چینل کو سبسکرائب کر دو اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دے دو اپنے میزبان سوہیب احمد کو دعاوں میں یاد رکھیں ڈیلی لائف پاکستان کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید انٹرٹیننگ کانٹنٹ آپ کا بھائی آپ کے لئے لاتا رہے تو سبسکرائب کریں اور بن جائیں ڈیلی لائف کی فیملی تینکیو سو مچ تیک کر بائی بائی اللہ حافظ